اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلامیک ویز اوفیشل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام بہن بائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں پیرے ناظرین محرم الحرام اسلامیک سال کا پہلا مہینہ ہے اور ظلحج کا مہینہ جو اپنی احتمام کی طرف گامزن ہے اور محرم الحرام کی آمد آمد شروع ہونے والی ہے چونکہ نیا اسلامیک سال شروع ہو رہا ہے لہٰذا ہمیں سب سے پہلے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے جتنے بھی گناہ پچھلے سال کیے ہیں ان گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے طلب کریں اور یہ ساتھ اہد کریں کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گے پیارے ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کا ایک مختصر سا کلام لے کر حاضر ہوں گے یہ کلام آپ نے محرم کا چاند دے کر صرف اور صرف بیس مرتبہ پڑھنا ہے یقین جانے کہ یہ کلمات اگر ایک مرتبہ بھی پڑھ کر آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا کے قبول ہونے کے چانسز اللہ کی بارگاہ میں مزید بڑھ جائیں گے لیکن ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ اول و آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ بیس مرتبہ اس کلام کو پڑھیں اور اس کے بعد جس طرح آپ کو دعا بتائی جائے گی اس طریقہ کار سے آپ دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی چار قسم کی حجات پوری ہوں گی اس وظیفہ کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو انشاءاللہ غربت سے نجات ملے گی دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ رزق میں آپ کا اضافہ ہوگا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مالی مشکلات کا آپ کو حل ملے گا اور چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ کر سے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو نجات حاصل ہوگی پیارے ناظرین آج کے عمل کی جانب جانے سے پہلے آپ سے مدبنا درخواست ہے کہ جن بہن بھئیوں نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی ویز اوفیشل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہم آپ کے لئے فیوچر میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکشن بروقت آپ کو ملتا رہے پیارے ناظرین ہم محرم الحرام مہینے کی چند خصوصیات جان لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ یہ مہینہ کتنا بابرکت اور ہمارے لئے کتنا بہترین ثابت ہو سکتا ہے اولیاء اکرام کتاب التفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو کوئی شخص محرم الحرام کے پورے مہینے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرے گا قرآن پاک کی سچے دل کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت اسے غربت سے نکال کر خوشحالی کی طرف گامزن کر دیں گے محرم الحرام کو اسلامی سالوں میں اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے کیونکہ اس مہینے حضرت آدم علیہ السلام کی اس مہینے توبہ قبول ہوئی یعنی دس محرم الحرام کو ان کی توبہ قبول ہوئی تھی اس کے علاوہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی سری لنکا میں ایک جودی پہاڑ ہے اس پر اتری اسی مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیب کا اللہ رب العزت نے منصب عطا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے کی دس تاریخ کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر نابینا ہو چکے تھے اللہ رب العزت نے محرم الحرام میں ان کی بنائی کو دوبارہ لٹا دیا اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی مہینے یعنی محرم الحرام کو نجات ملی تھی اس کے علاوہ حضرت موسی علیہ السلام کی قوم کو اسی مہینے یعنی محرم الحرام کو فیرون سے نجات ملی تھی حضرت عیسی علیہ السلام کو اسی مہینے بڑی آگ میں پھیکا گیا اور اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں حضرت عیسی علیہ السلام کو آگ سے نکال لیا تھا اس کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اسی مہینے شہادت نصیب ہوئی پیارے ناظرین یہ چند ایک فضائل تھے جو کہ میں نے آپ کی حدمت میں پیش کیا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ محرم الحرام ہمارے لیے کتنا قیمتی مہینہ ہے اور اس مہینے اللہ رب العزت رمضان المبارک کی طرح ہماری دعاوں کو لازمی قبول کرتا ہے لہذا آج جو وظیفہ ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اگر یہ محرم الحرام کا جب چاند نظر آ جائے آپ چاند کو دیکھ کر بیس مردبہ ان کلمات کو ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ جیسے آپ کو چار چیزوں کے بارے میں بتایا کرس نجات گھر میں خوشخالی رزق میں برکت اور اچھے روزگار کے لیے انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کے لیے ضرور بہتر ثابت ہوگا پیارے ناظرین آج کا وظیفہ لا الہ الا اللہ پر مشتمل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے ملقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے زد کی کہ اے اللہ پاک آپ مجھے کوئی ایسے کلمات سکھا دیں جس کے پڑھنے سے میری تمام دعایں آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور میں دوسروں کے مقابلے میں آپ کے زیادہ قریب ہو جاؤں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کریں اس طرح میں آپ کے قریب زیادہ ہوں گا اور آپ کی تکلیفیں اور مصیبتیں ہمیشہ کے لیے دور کر دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ پاک میں تو آپ کا خاص بندہ ہوں میں نے تو تجھ سے خاص کلمات کے بارے میں ذکر کیا تھا اس پر اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے موسیٰ کیا تم ان کلمات کو عام سمجھتے ہو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ایک پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائیں اور دوسرے پلڑے میں سات زمینے اور ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں تو یقین جنو کہ لا الہ الا اللہ کا وزن دوسرے پلڑے کے مقابلے میں زیادہ باری ہوگا پیارے ناظرین اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بڑی برکت اور بڑی فضیلتائی ہے اس کے عمل کا طریقہ کار آپ جان لیں اور اس کے بعد آپ کو دعا کا بھی طریقہ کار بتایا جائے گا عمل بڑا ہی آسان ہے جب بھی آپ محرم الحرام کا چاند دیکھیں یا آپ کسی نیوز چینل کے تھرو سن لیں کہ محرم کا چاند نظر آ چکا ہے تو یقین ان اس وقت مغرب کا ٹائم ہوگا آپ فوراں مغرب کی نماز ادا کریں دو رکت نماز نفل آپ پڑھیں اور آپ نے اس وقت یہ نیت اپنے دماغ میں رکھنی ہے کہ اللہ پاک میری فلان پریشانی ہے کرز میرے اوپر زیادہ ہو چکا ہے یا میرے رزق کے مسائل ہیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کر دو رکت نماز نفل آپ نے پڑھنی ہے دو رکت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی یعنی نماز والا درودِ پاک پڑھنا ہے اور بیس مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے آخر میں آپ نے تین مرتبہ دوبارہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر اسمان کی طرف اپنا مو کر کے دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں اور اللہ رب العزت کو محرم الحرام کا واسطہ دینا ہے اور جو جو بھی اس مہینے واقعات رونما ہوئے جیسے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا گیا ان تمام واقعات کو اپنے ذہن میں رکھ کر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اسی مہینے مچھلی کے پیٹ سے نکالا حضرت نو علیہ السلام کو اسی مہینے آپ نے بچایا اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو قیس سے رہائی دی یعنی یہ مہینہ مشکلات کو دور کرنے کے لیے بڑا مفید جانا چاہتا ہے آپ بھی اپنا مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ضرور سنے گا پیارے ناظرین آپ نے کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرنا ہے تاکہ ہم بھی آپ کے لیے دعا کر سکیں اسی کے ساتھ اپنے تمام بہن بھئیوں سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ